اسلام علیکم میں ڈاکٹر ازرباس ایسسٹن پروفیسر ایگری کلچرل اکنامکس یونیسٹی ایگری کلچر فیصل آباد آپ سے آج پی پی ایسی کے لیکچرر ان اکنامکس کی تیاری کے حوالے سے بات کروں گا مجھے پی پی ایسی کے ٹیسک دینے پیپر بنانے اور انٹرویو لینے کا کافی تجربہ ہے اس تجربی کی روشنی میں اس ویڈیو میں میں آپ کو چند وفید ٹپس اور ہدایات دوں گا جن کو فالو کر کے آپ اچھے نمروں میں پاس ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان ٹاپکس کو دیکھیں گے جو اس ٹیسٹ کے اندر آ سکتے ہیں اور ان کے لیے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو بیسکس آف اکنامکس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے مثلاً ڈیفنیشنز برانچز آف اکنامکس ہسٹری آف اکنامکس تو مایکرو اکنامکس، مایکرو اکنامکس، پازٹیو اکنامکس، نارمٹیو اکنامکس ان سب کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرسکیں سپلائی اور ڈیمانڈ کے ریلونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے لاف سپلائی، لاف ڈیمانڈ، ڈیٹرمنٹس آف دی لاف ڈیمانڈ سپلائی اور مارکٹ اکلیبریم ہاو مارکٹ پرائیس اس ڈیٹرمنٹ بائی دی انٹریکشن آف سپلائی اور ڈیمانڈ یہ چیزیں آپ کو کلیر ہونی چاہیے الاسٹی سٹی کے کنسیپٹس جتنے بھی ہیں اس سے ریلونٹ جتنے بھی انفرمیشن ہے آپ کو فنگر ٹیپس پہ ہونی چاہیے اس کا فارمولا، سپلائی الاسٹی سٹی، الاسٹی سٹی آف ڈیمانڈ اس کی ٹائپس، اس کے ڈیٹرمنٹس، الاسٹی سٹی آف ڈیمانڈ کے ڈیٹرمنٹس، الاسٹی سٹی آف سپلائی کے ڈیٹرمنٹس ان کی انٹرپرٹیشن، ان کی بیسز پہ کٹیگریز آف ڈیفرنٹ پروڈکٹس ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پروڈکشن فنکشن، پروڈکشن فیکٹرز سچ از لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ ڈیر ریٹرنز سچ از انٹریسٹ، رینٹ، ویجز، اینڈ پروفٹس یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہوں گے تو آپ اس ٹیسٹ کے لیے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں مارکٹ مارڈلز سچ از پیور کمپیٹیشن، پیور مناپلی، مناپلسٹک کمپیٹیشن، اولیگاپلی، مناپسونی تو یہ مارکٹ مارڈلز ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس، ان کی فیچرز، کریکٹرسٹیکس ڈیفرنٹ مارڈلز کے اندر پرائسنگ اینڈ آوٹپٹ ڈیسیئن میکنگ پروسس اس کا پتہ ہونا چاہیے پرافٹ میکسیمائزنگ رولز لائک مارجنل ریونی، مارجنل کاسٹ اس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے جتنے بھی سوال اس ٹاپک کے ریلیونٹ آئیں گے اگر آپ اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں یہ مایکرو اکنامکس کے ٹاپکس ہیں ان پہ آپ اگر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا کاسٹ، کاسٹ اپڈکشن، بزنس کی کاسٹ، فرمز کی کاسٹ ہاؤس سولڈز کی کاسٹ، انڈویجوال پروڈیوسر کی کاسٹ ان کی ڈیفنیشنز، ان کی نیچر، ان کے کروز اور لنکجز بٹوین ڈیفرنٹ کاسٹ آئیٹمز مثلاً مارجنل کاسٹ، ویریبل کاسٹ، ایوریج کاسٹ مارجنل کاسٹ کے درمیان ریلیشنشپ کیسا ہے مارجنل کاسٹ اگر ایوریج کاسٹ سے زیادہ ہے تو ایوریج کاسٹ کو کیا ہوگا مارجنل کاسٹ ایوری کاسٹ سے کم ہے تو ایوریج مارجنل کاسٹ کی وجہ سے ایوری کاسٹ پہ کیا اثر پڑے گا ٹوٹل کاسٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہونی چاہیے انفلیشن اور پرڈکٹیوٹی کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے انفلیشن کی ٹائپس اس کی ریزنز ہاو ٹو کنٹرول انفلیشن انفلیشن کا امپیکٹ کیا ہے پرڈکٹیوٹی پہ اور آگے چل کے ہم انفلیشن اور انیمپلائمنٹ کا بھی دیکھیں گے کہ ان کا بھی ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پرپیئر کرنا چاہیے فورن ایکسچینج کی ڈائنیمکس کیا ہیں اس کی فیکٹرز کیا ہیں ریمیٹینسز کے فیکٹرز کیا ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ان کا فلو پاکستان کے حوالے سے ایکنامکس سروے سے آپ کو ریمیٹینسز فورن ایکسچینج کے ڈیفرنٹ پیٹرن اس کے اسپیکس کا پتا چلتا ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے میکرو ایکنامکس میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کے لیے آپ کو جتنا بھی مٹیریل مل سکتا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے سچ ایز تیوریز آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی ڈیفرنٹ لینکجز بیٹوین ڈیفرنٹ اسپیکس آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی اور اس کے میئرز ہور ٹو میئر ڈی ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی اس کا آپ کو اچھی طریقے سے آئیڈیا ہونا چاہیے ایکانومیٹرکس میں آپ نے بیسک کنٹسیپس کو کور کرنا ہے سچ ایز ڈیفنیشن ڈیٹا ٹائپس ڈیگریشن کیا ہوتا ہے ملٹی کلینیریٹی کیا ہے ہیٹرو سڈا سٹسٹی کیا ہے انووہ کیا ہے آر سکیر ایف ٹیسٹ ٹی ویلیوز ریگریشن کوئیفیشنٹ ان کی انٹرپیٹیشن کیا ہوتی ہے سلوپ کوئیفیشنٹ پیرامیٹرز یہ چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونی چاہیے اس کے ساتھ پبلک فنانس جو گورنمنٹ کی فنانسنگ کے ٹولز ہیں ٹیکسیشن اور ایکسپنڈیچر کے ایفنیوز ویل فیر اور پبلک اکنامکس کے ریلیشنشپ پبلک ویل فیر اور پبلک فنانس کا آپس میں کیسا لنکج ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میکرو اکنامک ٹولز ساتھ چاہیز مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی ٹیکسیشن کے حوالے سے یا ٹیکسز اور ایکسپنڈیچر کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے منی سپلائی کے ریلیٹڈ انٹریسٹ ریٹ کے حوالے سے اور اکنامک شاکس کو اور اکنامک پرابلمز کو ہینڈل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سٹیبلائزیشن پالیسیز کیسے ورک کرتی ہیں یہ بہت امپارٹن ٹاپکس ہیں جی ڈی پی کی میجرمنٹ اس کی ٹائپس اور اکنامک گروتھ ریلیٹڈ ٹو جی ڈی پی یہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو اکنامک گروتھ جی ڈی پی اور اس کی میجرمنٹ کے ساتھ اس کی ٹائپس کا بھی آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہونا چاہیے انیمپلائیمنٹ کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں فیلپس کرو کیا ہوتا ہے انفلیشن اور انیمپلائیمنٹ کا کیا ریلیشنشپ ہے اوور ٹائم اور پاکستان کے حوالے سے اور ورلڈ لیول پہ انفلیشن اور انیمپلائیمنٹ کے کیا ڈائنیمکس رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونی چاہیے بیلنس آف پیمنٹ اور بجٹ کے حوالے سے آپ پڑھ کے جائیں اور اچھی طرح سے تیار کریں بیلنس آف پیمنٹ میں ٹریڈ کے ساتھ ساتھ کرانٹ اکاؤنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ بجٹ ڈیفسٹ بجٹ سرپلس یہ ساری بیلنس آف پیمنٹ ڈیفسٹ کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ یہ چیزیں آپ کو اگر اچھی طرح سے تیار ہوں گی تو آپ اس ٹیسٹ کو بڑی آسانی سے پاس کر سکتے ہیں اکنامک ڈیویلمنٹ کی تھیوریز اور اس کی میئرمنٹ جو ڈیفرنٹ مارڈلز ہیں اکنامک ڈیویلمنٹ کی ان کی میئرمنٹ کیا ہے ڈیفرنٹ اسپیکٹس سچ از پاولٹی انکم انکویلٹی گلوبلائزیشن اور وارلڈ ہنگر فوڈ سکیورٹی یہ سارے ایشیوز اکنامک ڈیویلمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ کو اچھی طرح سے تیاری کرنی پڑے گی پاولٹی اور انکویلٹی کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں پاولٹی کو میئر کیسے کر سکتے ہیں گینی کو ایفیشنٹ کیا ہوتا ہے لورنس کارو کیسے ہم ڈرا کرتے ہیں پرفیکٹ ایکویلٹی کیا ہوتی ہے پرفیکٹ این ایکویلٹی کیا ہوتی ہے انکم ڈسٹیبویشن کے کیا ڈائنیمکس ہیں ان کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے جاننا ہے تاکہ آپ اچھے نمبروں سے ٹیسٹ کو پاس کرسکیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی تھیوریز گلوبلائزیشن ڈیویٹیو ایگریمنٹس ڈیویٹیو کا رول انٹی گلوبلائزیشن مومنٹ ڈیویٹیو کے ایگریمنٹس ٹیریف ٹیریفیکیشن ایگریگیڈ میئر آف سپورٹ ڈومیسٹک سپورٹ مارکی ٹیکسیس ایکسپورٹ سبسیڈیز یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں پبلک گوڈز اور ایکسٹینیلٹیز جو کامنلی آنڈ ریسورسز ہیں جیسے پارکس ہیں فوریسٹس ہیں دریا ہیں سمندر ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا ڈائنیمکس ہیں سسٹینیبلٹی پوائنٹ آف ویو اسے پبلک گوڈز کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیا پولیسیز اپنائی جاتی ہیں یہ چیزیں آپ نے اچھی طریقے سے تیار کرنی ہے ڈیویلمنٹ پلیننگ کے لیے ریسورس مارکیٹس کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کی بیسس پہ کیا ڈیسیئن ہم لے سکتے ہیں فور پلیننگ ٹو گیٹ ہائر لیول آف ڈیویلمنٹ تو یہ مختلف ٹاپکس ہیں جو آپ نے ٹیسٹ دینے جانے سے پہلے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں اور جتنے بھی کنفیئنز ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے تو پیپر یا ٹیسٹ دینے سے پہلے ان ٹاپکس کو تو آپ نے تیار کرنا ہی ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ٹیکٹکس ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں بیفور اپیرنگ انڈی ٹیسٹ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے بکس پڑھنی ہیں ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ بیسک کنسیپٹس اینڈ دیر اپلیکیشن انڈ ریال ورلڈ تو آپ نے جو اکنامکس کے بیسک کنسیپٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے اور ان کو اپلائی کرنا ہے انڈ ریال ورلڈ مثلا ہم اکیلیبریم پرائیس پرائیس ڈیٹرمینیشن سپلائی اور ڈیمانڈ اور اگر سپلائی میں چینجز آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ڈیمانڈ میں چینجز آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے الاسٹی سٹی کے جو کنسیپٹس ہیں ریال ورلڈ کے اندر ان کا سبسیچوٹ پرادکس کمپلیمنٹری گوڈڈز انفیریئر گوڈڈز یہ سارے ریال ورلڈ کی اگزیمپلز ہیں تو آپ نے ان کو بھی اچھی طریقے سے تیار کریں گے تو آپ کے لئے آسانی رہے گی اس کے ساتھ جب آپ بکس پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اپنا ایک ایم سی کیوز کا کویسٹن بینک بنائیں جس میں آپ خود سٹیٹمنٹ بھی لکھیں اور ساتھ میں کچھ آپشنز بھی لکھیں الانگ ویڈ دی رائٹ ون تو ان کو آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ ایک دو پیجز آپ کی جیب میں ہوں اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی پریپیر اینڈ پریکٹس تو آپ جو پرانے پیپرز ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں ان کو کلیکٹ کریں اور ایم سی کیوز کے حوالے سے اگر کچھ مٹیریل آپ کو ملتا ہے کچھ بکس آل ریڈی اگر مارکیٹ کے اندر ہیں تو وہ پرچیز کر کے ان کو بھی پڑھیں آپ پریکٹس بیسک گرافز اینڈ بیل جور انڈرسٹیننگ ایف سم چینجز آکر تو جو بیسک گرافز ہیں ان کو پریکٹس کریں اور اگر کوئی چینجز آتی ہیں جیسے مثلا ہم مارکیٹ اکلیبریم کی بات کرتے ہیں تو سپلائی اگر چینج ہوتی ہے ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے تو پرائس پہ اور کونٹیٹی پہ کیا اثر ہوگا ان کو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کے اندر آسان نہیں رہے گی چیزوں کو آپ ڈسکس کریں with your friends and experts جن چیزوں میں آپ کو confusion ہے ان کو آپ clear کریں اور ان ٹاپکس کو خاص طور پر آپ touch کریں جو میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں جو important ہیں اور ان میں آپ کو تھوڑا بہت confusion ہے تو اپنے teacher سے اپنے کلیگ سے اپنے friends کے ساتھ ان کو clear کرنے کی کوشش کریں time کی allocation paper ہونے سے پہلے آپ preparation شروع کر چکے ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتایا add آ چکی ہے تو آپ نے time allocate کرنا ہے with respect to subject اور area مثلا micro economics micro economics development econometrics تو کتنا کتنا آپ نے time دینا ہے تو آپ کی preparation کا 70 to 80% micro اور macro پہ ہونا چاہیے باقی time آپ جو دوسرے disciplines ہیں ان کے حوالے سے آپ preparation کر سکتے ہیں economic survey of Pakistan جو current version ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پاکستان کی economy کے متعلق اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ handle کرنا آسان ہوگا آپ نے زیادہ focus کرنا ہے جن میں آپ weaker ہیں یا یا جو important topics ہیں میں جیسے پہلے بتایا آپ کو اس سے آپ کی preparation بہت اچھی رہے گی اپنے concepts کو آپ نے clear رکھنا ہے اور subject specific questions کو concepts کو آپ intermix نہیں کرنا ان کو آپ میں intermingle نہیں کرنا آپ نے آپ میں ان کو confuse یوز نہیں کرنا مثلا aggregate demand aggregate supply یہ macro کے ہیں demand اور supply micro economics میں آتے interest capital کا ایک return ہے جو micro economics کا topic ہے لیکن demand for investment کے اندر آپ کو پتا ہے expected rate of return اور real interest rate ان کا بھی آپس میں linkages ہوتے ہیں تو وہ macro economic aspects ہیں اور demand اور supply جو ہیں وہ micro تو آپ نے ان کو علیدہ علیدہ تیار کرنا ہے اور ان میں distinction آپ نے رکھنی ہے otherwise paper کے اندر جا کے آپ confuse ہو جائیں گے جب آپ ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے handle کرتے ہیں تو you will be very much confident to handle any type of questions اور سانی سے ان کا answer دے سکیں گے اپنے آپ پہ آپ نے brosor رکھنا ہے paper کے اندر جانے سے پہلے you must be confident and you must have ambition to succeed اپنے کامیاب ہونے کے جذبے کے ساتھ اپنے paper کے لیے داخل ہونا ہے کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے calm حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اچھ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے اب یہ مختلف tactics ہیں during test یہ والی tricks بہت important ہیں اور ازنر کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ paper کے دوران میں آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے focus اپنے test پہ اس وقت آپ کسی external help یا cheating کے حوالے سے آپ نے کوئی سوچ آپ نے ذہن میں ہی نہیں لے کے آنی so don't try or think for external help جتنا بھی آپ اپنے economics کا knowledge ہے اس کو اپنے دماغ میں سمیٹ کے آپ نے جانا ہے اور پھر پیپر کے اندر صرف economics کے بارے میں آپ نے سوچ نہیں کوئی panic نہیں کرنا آپ اپنے abilities کے اوپر آپ نے بروسہ رکھنا ہے آپ نے زور بازو کے ساتھ آپ نے اس جنگ کو بڑی آسانی سے جید لینا ہے so اور آخری جو point ہے you must carefully read instructions آپ نے شروع میں پیپر کے شروع میں جو instructions دی ہوئی ہیں ان کو carefully read کرنا ہے ان کو follow کرنا ہے اگر number of pages of the test دی ہوئے ہیں تو ان کو count کر لینا ہے یہ دیکھنا ہے کوئی section یا page missing تو نہیں ہے اس کے بعد آپ کو clear رکھنا ہے جب questions پڑھ رہے ہیں تو آپ کو clear ہونا چاہیے کہ یہ کس discipline سے ہے کس طرح کا سوال ہے اور اس کو کیسے handle کرنا ہے تو جب آپ paper آپ کے پاس آجاتا ہے اور آپ paper solve کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کوشش کریں کہ جو آسان سوال ہیں ان کے answers دے لیں bubble sheet ہے تو وہاں pables fill کر لیں یا اگر ادھر ہی آپ نے take کر لیں تو آسان سوالوں کو پہلے حل کر لیں اور جو tough questions ہیں ان کو mark کر لیں pinpoint کر لیں اور ان کو end پہ حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو آسان سوال ہیں ان کے لیے آپ کے پاس time ہو آپ سکون کے ساتھ peace of mind کے ساتھ ان کو کر سکیں پھر جب end پہ آپ چلے جائیں گے تو tough questions تھے یا آپ نے چھوڑ دیئے تھے ان کو حل کر لیں گے تو کافی chances ہیں آپ کے لیے اچھے نمبر آ جائیں گے questions کو carefully read کرنا ہے اور خاص طور پہ ایسے questions کی statements جن میں you are required to find out the not true or accept true options جن statements میں not true کا option ہوتا ہے اس میں آپ نے غلط option کو pinpoint کرنا ہوتا ہے تین options صحیح ہوں گے ایک غلط ہوگا تو آپ نے اس کو pick up کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس کے options کو آپ نے ببل sheet کے اندر آپ نے put کرنا ہے اس طرح سے ایک question ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان سب ممالک میں سے فلاں ملک کو accept نہیں کرتا یا اس کو recognize نہیں کرتا تو اس میں آپ نے وہ والا ملک دیکھنا ہے جس کو پاکستان recognize نہیں کرتا تو تین ملک تو ایسے ہوں گے جن کو recognize کرتا ہے تو آپ نے confuse نہیں ہونا جلد بازی کے ساتھ آپ نے بنگلہ دیش یا سری لنکا یا سعودی عرب اس کے نام کو نہیں tick کر دینا بلکہ آپ نے اسرائیل کے نام کو tick کرنا ہے کیونکہ پاکستان recognize کرتا ہے all the countries accept اسرائیل تو not true آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا تو آپ نے ان questions کو بڑے اچھے طریقے سے اور carefully read کرنا ہے آپ نے alert رہنا ہے and cater for units used in questions and options تو آپ کی alert ness کا یہ میار ہونا چاہیے کہ question کے اندر اور options کے اندر کون سی units استعمال ہوئی ہیں تو فرض کریں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایک عام جو بیبی بارن بیبی ہے اس کا average weight کتنا ہو سکتا ہے average weight born baby کا پاکستان کے اندر 3 kg ہے جب کہ UK کے اندر average weight of newborn babies is اور options میں وہ ponds میں دیا ہو ہے تو آپ نے پونٹ میں بھی دیا ہو ہے اور kg میں بھی دیا ہو ہے تو پونٹ کے وہ kg تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سوال کے اندر statement میں کون سی unit استعمال ہوئی ہے اور options کے اندر کیا unit use ہو رہا ہے اسی طرح سے percentage کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے روپیز ہیں ڈالرز ہیں پونٹ ہیں کون سی unit ہے million ہیں billion ہیں kg ہیں ton ہیں پونٹ ہیں یہ چیزیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے focus کے ساتھ clear mind کے ساتھ آپ نے ان کو handle کرنا ہے paper کرتے ہوئے آپ نے اپنے دماغ کو استعمال میں لانا ہے اور وہ صرف economics کے لئے ہو نہ چاہیے تو paper کے دوران جہاں پہ تھوڑی بہت math involve ہے تو آپ کوشش کر لیں تکہ لگانے کی بجائے جہاں پہ simple math ہو سکتی ہے جیسے elasticity calculate کرنی ہے تو calculate کر لیں percentage calculate کرنی ہے تو آپ کر لیں اندازہ لگانے کی بجائے آپ کار لیں تا کہ 100% sure ہوں to get one mark for correct answer اسی طرح سے جب آپ question پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کے اندر اس question کی statement کے حوالے سے اس کا جواب خود بنائیں پہلے options پڑھنے کی بجائے آپ پہلے خود اپنا mind بنائیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ options دیکھیں گے تو زیادہ chances ہیں کہ جو آپ نے جواب سوچا ہے اسی طرح کا جواب options میں ہوگا تو آپ کا جواب صحیح ہونے کے زیادہ chances ہیں آپ نے کوئی pattern follow نہیں کرنا کہ پہلے دس سوالوں کا آپ نے پھر اگلے دس سوالوں کا BBB پھر اگلے دس سوالوں کا CC پھر اگلے دس کا DD ایسا نہیں ہے یا آپ پہلے چار کا ABCD پھر اگلے چار کا ABCD پھر اگلے چار کا ABCD ایسا نہیں ہوگا اور it will not give you any type of benefit تو آپ نے mind کو استعمال میں لاتے ہوئے جو option best suit کرتا ہے اس کو pick کرنے تو جیسے ہم chases کی بات کر رہے ہیں تو chases کو آپ keenly observe کرنے بڑے اچھے focus کے ساتھ آپ نے ان کو observe کرنے اور آپ نے وہ والا choice select کرنا ہے جو آپ کے perceived answer کے زیادہ close ہے ایک method ہے elimination method اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ایک بالکل ہی out of context option ہے اس کو آپ نکال دیں options میں سے elimination تو جو false options ہیں جو relevant ہی نہیں ہیں جو relate ہی نہیں کرتے ان کو آپ نکال دیں چار میں سے اگر دو آپ سمجھ دیں کہ یہ تو پکے غلط ہیں تو ان کو آپ نکال دیں اور پھر آپ کے پاس choice رہ جائے گا دو کا تو آپ chances of making mistake وہ 50% اب ہیں اور 50% آپ کے chances of success ہیں تو آپ کی کامیابی کے possibility of getting correct answer وہ 50% ہو گئے from 25% تو آپ نے elimination method کو استعمال کرنا ہے ہا لیکن اگر کوئی اور option کام نہیں دے رہا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر options میں all of the above option ہے تو پھر آپ ان میں سے choose کر لیں گے تو زیادہ chances ہیں آپ کو صحیح جواب کے اوپر پہنچ جائیں تو کسی question میں کوئی اور طریقہ کام نہیں کر رہا نہ آپ کی understanding نہ آپ کی math نہ آپ کی سوچ تو پھر آپ نے elimination method کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ false ہے یہ false ہے یہ بھی false ہے لیکن چوتھے کے بارے میں آپ کو کوئی idea نہیں تو پھر آپ ان چاروں میں سے کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں all of the above تو نہیں ہے تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اگر یہ option ہے تو آپ کچھ ایسے question economics میں ہوتے ہیں جہاں پہ graph کا use ہو سکتا ہے تو آپ graph drag کر لیں گے تو you can reach to a correct answer correct answer کے طرف آپ جا سکتے ہیں مثلا market price determine کرنی ہے after changes in demand تو آپ graph بنا لیں گے price determine کرنی ہے interest rate determine کرنی wages determine کرنی ہے تو graph بنانے سے آپ 100% correct answer ملنے کے چانس سے زیادہ ہیں اگر graph بنا لیتے ہیں تو کچھ questions ایسے ہیں جن کے جواب آپ کو صحیح مل جائیں گے اسی طرح سے جب آپ کوئی question پڑھتے ہیں تو اگر آپ graph بنانا نہیں چاہ رہے تو آپ recall کریں کہ اس طرح کا concept میں نے فلان book میں فلان دوست سے فلان teacher میں فلان class میں فلان notes میں میں دیکھا تھا تو اس کو recall کر کے بھی آپ اس سوال کا answer دینے کی position میں آ سکتے ہیں اور جو math اور graph کے combination ہے math کو use کرنا اور graph کو use کرنا یہ اس وقت زیادہ suitable ہے جب negative marking ہو کیونکہ یہاں پہ تکہ لگانا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو جہاں پہ negative marking ہوگی وہاں پہ آپ math کا استعمال اور graph بنا لینا یہ آپ کو زیادہ فیدہ دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ elimination method بھی negative marking میں یہ تینوں جو methods ہیں وہ بہت زیادہ فیدہ مند ہیں آپ نے time کو بڑے اچھے طریقے سے manage کرنا ہے ہر question کے حساب سے آپ time allocate کرنا ہے اگر 100 questions میں 100 minute ہیں تو آپ 1 minute سے زیادہ نہیں لے سکتے on an average تو اگر کسی پہ آپ کے 3 minute لگے ہیں تو اگلے سوال پہ آپ ایک منٹ سے کم لگانے کی کوشش کریں تو 100 میں اگر 50 percent پہ آپ اپنا 80 percent time لگا رہے تو 50 percent کے لیے آپ 20 percent time ہے تو پھر آپ rush کریں گے اور غلطی کے chances بڑھ جائیں گے جو مشکل سوال ہیں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ان کو آپ end کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر time پھر بھی جا رہا ہے آپ کے پاس time نہیں بچ رہا question زیادہ time تھوڑا ہے تو آپ نے پھر تکہ لگانا ہے wild guess اور wild guess کے لیے بھی جو main options ہیں وہ b اور c کے اوپر آپ نے focus رکھنا ہے b اور c کو آپ کوشش کریں کہ ان میں سے ایک کو ٹک کریں جب آپ تکہ لگا رہے ہیں کیونکہ اس simple bubble sheet کے اوپر ہی آپ take کر رہے ہوں یا fill کر رہے ہوں تو اس کے لیے میں recommend کرتا ہوں کہ b یا c کے اوپر اپنا تو زیادہ chances ہیں کہ آپ correct answers کی percentage ہے وہ زیادہ ہوگی in relation to wrong answers لیکن یہ جو wild guess ہے یہ شروع کے دورانیے میں یہ recommended نہیں ہے آپ شروع میں focus کے ساتھ clarity کے ساتھ پڑھ کے اپنے سوالوں کا جواب دیں گے